ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی قوقف پارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مزوان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر عالمی محلک وائرس کے بے رہم وار ختم نہ ہو سکے غدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کی چوتی لہر نے مزید پچانوے زندگیوں کے چراغ گل کر دیئے جبکہ ایک ہی روز میں چار ہزار سولہ نئے مریدوں کی تشخیص ہوئی ہے کرنگی میں کیمیکل فیکٹری میں خوفناک آتی زندگی سے جھلس کر سترہ مزدور جہاں بھاگ ہو گئے وزیر آلہ سن مراد علی شاہ نے حادثے کا نوکس لیتے ہوئے آلہ حکام سے ریپورٹ طلب کر لی وزیر آزم نے عالمی برادری سے طالبان کی مدد کا مطالبہ کر دیا عمران خان کہتے ہیں کہ طالبان انسانی حقوق کی پاسداری کا یقین دلا چکے ہیں اس سال وطن کی مٹی گوا رہنا کے نام سے یوم دفاع و شہدہ منائے جائے گا ڈی جی آئی اس پی آر کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے بارڈر سیف اینڈ سیکیور ہیں پاکستان میں امن کے لیے مناسب اقدامات کیے گئے ہیں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے پچانوے افراد جانباہک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد پچیس ہزار چار سو پندرہ ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,44,341 ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمارڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران چار ہزار سولہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ چیاسی ہزار پانچ سو اٹھتر سن میں چار لاکھ ستائیس ہزار سینتیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ انسٹھ ہزار چار سو تیراسی بلوچستان میں 32,014 گلگت بلتستان میں 9,795 اسلام آباد میں 97,956 جبکہ آزاد کشمیر میں 31,478 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ پچھتر لاکھ بیس ہزار دو سو پچھاسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 62,496 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک دس لاکھ چھبیس ہزار بیاسی مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 5,515 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پچھانوے افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 25,415 ہو گئی پنجاب میں 11,706 سن میں 6,766 خیبر پختونخواہ میں 4,884 اسلام آباد میں 860 بلوچستان میں 338 گلگت بلتستان میں 172 اور آزاد کشمیر میں 689 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے کورنگی کے علاقے مہران ٹاؤن میں فیکٹری میں لگنے والی آگ نے تباہی پھیلا دی سانے میں دو سگے بھائیوں سمیت سترہ مزدور جہاں باق ہو گئے تیسرے درجے کی آگ بوجانے کے لیے شہر بھر سے فائر ٹینڈرز طلب کیے گئے تھے ہر طرف افرہ تفری کا عالم تھا کافی دیر کی کوششوں کے بعد کیمیکل فیکٹری میں لگی آگ بوجا دی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کورنگی کے علاقے کورنگی کے مہران ٹاؤن میں قائم فیکٹری میں آگ لگ گئی آگ اس قدر شدید تھی کہ اس نے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا تیسرے درجے کی آگ بوجھانے کے لیے شہر بھر سے فائر ٹینڈرز طلب کیے گئے تھے ہر طرف افرہ تفری کا عالم تھا کافی دیر کی کوششوں کے بعد کیمیکل فیکٹری میں لگی آگ بوجھا دی گئی فیکٹری میں کولنگ کا عمل اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا کیمیکل فیکٹری میں صبح دس وجہ کے قریب آگ لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری فیکٹری میں پھیل گئی فیکٹری میں دھویں کے باعث اندادی کارپنان کا اندر جانا ممکن نہیں تھا ایک پائر پائٹر بھی کاروائی کے دوران امارت سے گرنے سے شدید سخمی ہو گیا پولیس کے مطابق فیکٹری سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جبکہ فیکٹری کی چھت تک جانے والے دروازوں پر تالے تھے فیکٹری میں فسے سترہ مزدوروں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں چابہک ہونے والوں میں دو سگے بھائیوں سمیت پانچ افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے خیال رہے کہ متاثرہ فیکٹری میں کیمیکل سے چپلوں کو جوڑا جاتا ہے وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ نے حادثے کا نوٹس لیتے ہوئے آلہ حکام سے ریپورٹ طلب کر لی مراد علی شاہ نے جابہک ہونے والے مزدوروں کے خاندانوں کی بھرپور مالی مدد کرنے اور زخمیوں کی علاج کرانے کی خصوصی ہدایت کی ہے ایڈمنیسٹریٹر کراچی اور ترجمان سن حکومت مرتزہ وحاب نے کہا وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ طالبان کے اعلان کے بعد اب یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے الفاظ پر قائم رہیں گے یا نہیں جب قائم نہیں رہیں گے تب کی تب دیکھیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری سے اغوانستان میں طالبان کی حکومت کی مدد کرنے کا مطالبہ کر دیا اپنے ایک بیان میں وزیر اعظم پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ طالبان سب کو عام معافی دے چکے ہیں اور انسان حقوق کی پاسداری کا یقین دلا چکے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ طالبان کے اعلان کے بعد اب یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے الفاظ پر قائم رہیں گے یا نہیں جب قائم نہیں رہیں گے تب کی تب دیکھیں گے ابھی تو دنیا کو اغوانستان میں امن کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے روامہ اغوانستان کے دار الحکومت قابل میں طالبان کے کنٹرول کے بعد جہاں روس اور چین کی جانب سے اغوانستان میں طالبان کی حکومت کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے وہیں پاکستانی حکام نے موقع پہ اختیار کیا کہ عالمی سطح پر رد عمل کو دیکھنے کے بعد طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے مطالق فیصلہ کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ اس سال وطن کی مٹی گوا رہنا کے نام سے یوم دفاع شہدہ منائے جائے گا اس موقع پر شہر گاؤں گلی محلوں میں جہاں شہدہ ہیں ان کے گھروں کو جا کر سلام کرنا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے اغوانستان کی صورتحال پر میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اغوانستان کی موجودہ صورتحال غیر متوقع تھی طالبان کے خوف میں اغوان فوجیوں نے بھی ہم سے محفوظ راستہ مانگا صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام چیک پوائنٹس پر دستے تائنات کیے پاک اغوان بارڈر پر صورتحال سے مطالق میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ پندرہ اگست کی صورتحال کے بعد بارڈر کھولے گئے بارڈر اس لیے کھولے کہ اغوانستان ایک لینڈ لاکٹ ملک ہے موجودہ صورتحال میں اغوانستان سے ایک سو تیرہ فلائٹس پاکستان آ چکی ہیں تاہم پاک اغوان بارڈر پر صورتحال معمول کے مطابق ہے اگرام پاک اغوان بارڈر پر صورتحال معمول کے مطابق ہے ان کا کہنا تھا کہ سرحد پر نقل و حرکت کو پہلے ہی کنٹرول کر لیا تھا لیکن موجودہ صورتحال اغوانستان کے بعد سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 86 ہزار جانوں کا نظرانہ دیا اور دہشتگردی کے باعث مشرقی سرحد پر تین بار کشیدگی کا سامنا رہا مشرقی سرحد پر بارہ ہزار تین سو بارہ سیز فائر کے خلاف ورزیاں ہوئیں دی جی آئی ایس پی آر نے بارڈر پر کیے گئے اقدامات کے حوالے سے کہا کہ ہم نے پاک اغوان بارڈر کے لیے بہترین اقدامات کیے پاک اغوان بارڈر پر 68 کروسنگ پوائنٹس ہیں ماضی میں اغوان حکومت کے ساتھ بارڈر منیجمنٹ پر بات کرتے رہے ہیں لیکن غیر موستر بارڈر منیجمنٹ کے باعث دہشتگردی کے واقعات ہوتے رہے دی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ داسو لاہور کوئٹا واقعات انڈی ایس اور راہ کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہوئے پاکستان نے بارہہ اغوانستان میں اسپوائلر کے کردار سے دنیا کو آگاہ کیا تاہم سرحد کی اس پار صورتحاد ابھی واضح نہیں ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے آیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہے ماں دو نوٹ لیوینا فولز پیراڈائز بجھرہ خان، سارا، سانہ کادی، کاؤکب، فارو کی، نرڈیز، فکار، سوبر شکیل، ٹیک ٹی وی پاکستان